میری بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹھا بیان کیتا سوں کوئی کہہ رہا ہے بیان کرانا اللہ کوئی جھوٹھا ہائی کوئی کہہ رہا ہے قرآن خانی کیوں کیتی سوں یہ تا حرام ہے کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گئے ایک زخمی باپ کے زخم پر پھنبہ رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے ناگواریاں دیکھتا ہے میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی لیکن آسم کی ناگواری کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں اے آسم جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گا میں تو بھی کمی بھولا نہ پاؤں گا اے آسم دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بصیرہ ہو رہا ہے میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے رات کو بھی اٹکا ہوا ہے یہ اس وقت میری حالت ہے تو میں کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں پھر یہ شعر پڑتا ہوں اور تیری ماں کا سینہ اتنا کھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا جو سب سے آسانی سے چرہ جاتا ہے یہ کیفیت اور ماں باپ کی اور کوئی مولانا اٹھ کے تفسرے کر دا کوئی مفقر اٹھ کے تفسرے کر دا بتاؤ میرے پر کیا گزری ہو اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاصہ دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شولے برسائیں ان کو بھگتنا پڑے گا آخر میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا میں کہا اللہ میں نہیں چاہتا میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے معبوب کے کسی امت ہی پر کوئی تکریف آئے میں نے سب معاف کر دیا لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے اور صرف لائک لینے کیلئے شوٹی خبر چند پیسے کٹھے کرنے کیلئے وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں اور جو اس قسم کی واحیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت کوئی مسود بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کیا ہے میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا عبداللہ بن عبی کو بھی برا بھلا نہیں کہا مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہا اور تو یہ کرتا ہے مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں چکا لیں اس کی کمی کو کچھ حالہ نہیں ہمارے ہاں ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے کہ ان کے سامنے میرے نبی کی صیرت نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں ویسے بھی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دیا کہا چھے جائے کہ ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش کر رہی ہو اور اس کو پتھر مارے جائیں اور اس پر اپنے غصے کو نکالا جائیں بڑے دکھ کی بات ہے بڑے دبت کی بات ہے یہ ہماری قوم کی گراوٹ کی انتہا ہے گراوٹ کی انتہا ہے میں تو اس وقت پاگل تھا جہاں سے مجھے کس نے چھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی لی کہ شکر ہے میرا بیٹا جوان بیٹے کو اللہ نا تنو اٹھاون دے ویلہ بکھاوے اللہ تنو اٹھاون دا ویلہ نا بکھاوے تو جو تار سے نکلی ہے وہ تو ان سب نے سنی ہے جو ساز پہ بھی گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جس پہ یہ ستمہ گزرتا ہے وہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے اور ان کو کیا بتا ہوں کہ اولاد جوان اولاد ہے اور میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا کبھی غیبت نہیں کرتا تھا کبھی غیبت نہیں کرتا تھا کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتا تھا کسی کی برائی کرنے نہیں دیتا تھا اس کی آپ بات سنو کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس میں جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کیا ایسے اخلاق والا بچہ میرا مر جائے مجھ پر تانو تنز ہو رہا ہو قرآن خانی کیوں کرائی کفر کر دیتا ہے اسلام ہی چھو نکل گیا ہاں یہ دیوبندی بریلیوں نے آپس میں لڑ 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 کے پوری امت کا دھولیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے خطیب ہونے میں آس صحیح علماء کی بات نہیں کریں خطیب چاہے جو مندیوں کیوں چاہے اہل حدیثوں کے ہوں چاہے وہ بریلیوں کے ہوں چاہے وہ شیعوں کے ہوں سوائے نفرت کی آگ پڑکانے کے ان کے پاس آؤ کوئی موضوع کوئی نہیں ہے نئی گاڑی میں کوئی غریب آدمی کو بٹھاتا نہیں ہے وہ نئی فارچونے میں وہ پاگل کو بٹھاتا تھا یہ بھی مزاق بنا دیا لگا ہائے ہائے دل ہی تو ہے نا سنگو پشت درد سے پر ماہ آئے کیوں تو تم مجھے اور رولا رہے ہو اس کو بھی مزاق بنا دیا ابھی بھی زندہ ہمارے گاؤں میں جائیں ویکھنے جا کے ویک لوگ اور اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اس ملنگ کی خدمت کی وجہ سے اس پاگل دے کپڑیں بٹھا منہ ناما منہ وہ دے وال کٹھا منہ وہ دے نو کٹھا منہ ایک ذمہ دار تھے بیٹے تھے اے کوئی سوکھا کھا وہ دے ماں پہ انہان کر دے اتنا غریبوں سے اس کو پیار دیا اور صحابت کوٹ کوٹ کے بری تھی اور نوکروں کو بھی بھائی کہہ کر بلاتا تھا ہم لوگ بلاتا تھے اے ہائی دیا ہمارے جو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا چاچیتا ہے باپے دیکھا اے براہ اگر دا بھائی ادھر آئی ہے اے وہ جا ہیرہ بندے دا کھڑی جاوے جو دا کیا رس شرم ہی نہیں ہے بیٹو کم بختم چار ٹکے یا سستی شہرت لینڈ واسدے شرم ہی نہیں ہے بیٹو